مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا عادا حابی لیکا خیر مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا عادا حابی لیکا خیر الحمدللہ الحمدللہ و بالعالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ملات کے وقت کیا حالات ہوتی ہے آئے سنتے ہیں بی بی آمنہ کے زمانی بی بی آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا کے پردے مجھ سے ہٹا دیے گئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ تین نورانی جھنڈوں کو لے کر حاضر ہوا ایک جھنڈا قابل شریف کے اوپر گار دیا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں مہدیسیم فرماتی ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ ممبع اسلام ہوگا قابل شریف اور یہ ایسا اسلام رہے گا کہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا اور مجید فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نور کی پارش فرمائی ہے اور جب مجھے دردزی شروع ہوا تو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی اور میری تکلیف کو کم کرنے کے لیے ایک سفید مرخ حاضر ہوا اور میرے پیٹ پر اپنے پر کو سیلانے لگا پھر اس کے بعد میں کیا دیتی ہوں کہ صحابزادے کی ملاد ہوئی صحابزادے کی ملادت ہوئی اور صحابزادہ اس حال میں پیدا ہوئے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے زبان اقدس سے کچھ ادا ہو رہا ہے چونہ چھوٹ گل رہے تھے میں خریب اپنے کان دے گئی اور سنی تو کیا دیکھتی ہوں یہ صحابزادہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یعنی خود محمد کیا فرمائیں گے محمد کی جگہ میں فرمائیں گے اس لئے یہ کلمہ آدھا فرما رہے تھے پھر اس کے بعد الفاظ نکلے میں اس غور سے سنی حبلی امتی حبلی امتی حبلی امتی حبلی امتی کے الفاظ تھے اب اس کے علاوہ اس وقت پر موجود اور دو خواتین تھی وہ اسمان ویلواز ابی العاش رضی اللہ عنہ کے امی جان اور عبد الرحمہ بن عاف رضی اللہ عنہ کے امی جان یہ دونوں فرماتی ہیں ہم جہاں دیکھے وہاں نور کی باریس ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں شام کے اور روم کے مکانات نظر آ رہے ہیں تو اس وقت پر حقیقی معنوں میں ساری دنیا میں روشنی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ملاد کی خوشی کے منائی ہے اور جنت کو سجایا ہے سارے فرشتیں خوشیاں منا رہے تھے اس وقت پر اگر کوئی ہے خوشی نہیں منانے والا تو صرف اور صرف شیطان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایسا فرماتے ہیں شیطان تین مرتبہ بہت رویا پہلی مرتبہ جب رویا تب اس کو دھتکار دیا گیا تھا ملعون بنا دیا گیا تھا رجیم بنا دیا گیا تھا پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس وقت رویا جب میری ولادت بہت سعادت ہوئی اور تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب سور فاتحہ نازل ہوا اللہ تبارک و تعالی میرات کی صحیح معنی میں خوشی منانے والا ہم کو منائے وما علینا اللہ البراہ